بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سامی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے جہاں پر آج سات میمبر بینچ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ کیس کی سماد کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط سے متعلق تھا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اگزیکٹیو اور ایجنسیز کے لوگ مسلسل ججز کو دھرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ اس کا کیا وہ اس کا کریں ان کو گائیڈ لینز آئی ہیں اور انہوں نے خط لکھا تھا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو پھر حکومت نے ایک جیوڈیشل کمیشن منایا چیف جسی صاحب سے مراقات کے بعد تو آج لیکن وہ جسیس صدق جلانی صاحب نے کیونکہ ریکیوز کر لیا تھا تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیصلہ آ رہا ہے کہ فل کورٹ سنے گا اس سارے معاملے کو لیکن عید کے بعد ہوگا کیونکہ بہت سارے ججز جو ہیں وہ شہر سے باہر ہیں تو عید کے بعد یہ اپریل کے انڈ میں کوئی ڈیٹ ابھی سپریم کورٹ اناؤنس کر دے گی اس میں ہوگا اور سپریم کورٹ بار سے انہوں نے مانگا ہے اور جو اٹرنی جنرل صاحب سے بھی اپیلیں مانگی ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی ایسا کیا جائے کہ آگے کچھ نہ ہو پیچھے جو ہوا ہے بس ہو گیا آگے کچھ نہ ہو تو ایک طرح سے جو اس وقت نائنصافی ہو رہی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ نائنصافی ہوئی جو عدالتوں کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے ایجنسیز نے جو کردار ادا کیا جیسے پولٹیکل لوگ اغواہ ہوئے جیسے فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو چینج ہوا اس کے حوالے سے جو ابھی ایجنسیوں نے اور ایجیکٹیو نے کیا اس کے حوالے سے اس کو معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج کی جو بنیادی طور پر جو ساری سماعت تھی اس میں شروع میں ایک گھنٹے تک اٹرنی جنرل اور ٹی ویسے صاحب بات کرتے رہے اور اس میں جو ججز کا خط تھا اس کے علاوہ ہر چیز پر بات ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل مٹی ڈالنے کا ایک پورا پروگرام ہے اور وہ ایک دوسرے کو وضاحتیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو صفائیاں پیش کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹی وی پر اس کو براؤڈکاس کر کے تو ایک نیک نامی کمانا چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے اور لیکن پھر اچھا اس میں بڑی امپورٹنٹ آج چیز جو آئی ہیں ابزرویشنز ایک جو انہوں نے بات کہی ہے جس سے پورا پاکستان حیران ہوگا میں بھی حیران ہوں انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جب سے چیز بنا ہوں کوئی نائنصافی نہیں ہو رہی مجھے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی حالانکہ جس طریقے سے لوگوں کو اغواہ کیا گیا ورکرز کو اغواہ کیا گیا انہیں الیکشن ہی لڑنے دیا گیا تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو کچھ ہوا جس طریقے سے مارا پیٹا گیا لوگوں کو پریس کانفرنسے کروائیں گی سب کچھ ہوا ہوتا رہا اور پھر جیسے دی آروز نے کیا آروز نے کیا لیکن آج قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ میں بطور چیفز اسیس کہتا ہوں کہ اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے پھر انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات آج بتائی قوم کو کہ وزیراعظم کو اور جو دوسرے جو لوگ ہیں وزراہ ہیں ان کو تو عدالتیں طلب ہی نہیں کر سکتی یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں یہ تو غیر قانونی ہے تو ایک ٹوٹل کمپلیٹ سرنڈر تھا جو قاضی فائزی صاحب کی زبان سے قانون کے نام پر کبھی وہ سپریم کورٹ کی تشریح کرنے لگ جاتے تھے کبھی انکوائری ایکٹ کی تشریح کرنے لگ جاتے تھے اور جو اٹرنی جنرل تھے ان کے ساتھ اس طرح ان کا آپس میں انڈرسٹیننگ تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹے میاں بڑے میاں ایک چھوٹے میاں بات کرتے تھے اس کو پکڑ کے بڑے میاں آگے لے جاتے تھے جس طرح کوالی میں ہوتا ہے کہ وہ ایک سرہ دوسرا پکڑ کے لے جاتا ہے تو آج جو کچھ انہوں نے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے بڑا ایک مایوسی ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اچھا کی رپورٹ آ رہی ہے لیکن اٹرنی جنرل صاحب نے آج بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھایا کہ جس صدق جلانی کا نام جو ہے وہ آیا تھا چیر جس صاحب کی طرف سے اور سید منصور شاہ کی طرف سے اچھا اب میں تین چار جو قانونی چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جس میں تضاد تھا خود ان کا اپنا ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کے پاس کوئی اختیار نہیں اور یہ صرف حکومت انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے اسی لئے ہم حکومت کے پاس گئے اور اٹرنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو سپریم کو جتنے اختیارات تھے اور طاقت تھی تو ساتھ ہی یہ بات بھی کہ ہم نے نام دیا تھا اور یہ ہم نے فل کورٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اپروو ہوا تھا تو ایک سوال یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ ڈسکریشن حکومت کی ہے کہ انہوں نے کمیشن بنانا ہے تو آپ کون سے قانون کے تحت فل کورٹ میں ایک نام بھی آپ نے تیہ کر لیا اور وہ نام آپ نے حکومت کو دے دیا تو کیا اس طرح آپ حکومت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو یہ ایک ان کی جو گفتمو تھی اس میں بہت زیادہ تضاد تھا ان کا جی آپ یہ خاتون جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پبلک لٹیگیشن نہیں ہے تھری فور پارٹیز کی لٹیگیشن چل رہی ہے پر ہم نے آپ کو سنوا دیا انہوں نے کیا کہا اچھا دوسرا چیز یسی صاحب کا یہ کہنا کہ بلکل کسی طرح سے بھی کچھ نہیں ہو رہا اور سب اچھا کی ریپورٹ ہے تو یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا تھا لیکن اتر منولا صاحب کریڈٹ گوز ٹو جسیس اتر منولا ہی وز دو ون بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہم شوتر مرگو کی طرح اپنا جو سر ہے وہ ریت میں نہیں دبا سکتے اور ہم یہ کہیں کہ سب اچھا ہو رہا بلکل اچھا نہیں ہو رہا اور فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور اٹرنی جنرل صاحب آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ پوچھ کے آتے سب کچھ پوچھ کے آتے کہ آپ نے یعنی اگزیکٹیو کے طور پر آپ نے کیا کیا کیونکہ جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ایجنسیز کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے گا یعنی جو الزام ایجنسیز پر ہے چاہے وہ ایجنسیوں پر ہے چاہے بیروکریسی پر ہے اس کو وہ ایجنسی اور بیروکریسی جو ہے ایجنسیز وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی وہ کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ بات کہی پھر جسٹس احمد من اللہ نے دوبارہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیز جو ہے وہ تو یہ خاص طور پر یہ جو حکومت ہے یہ تو بہت زیادہ جو عدلیہ کے فیصلوں کو مان رہی ہے تو آپ بتائیے سپریم کورٹ نے ابھی زمانت دی اور چند جو پولیٹیکل ورکر سے تو ان کو بعد میں ایم پیو کے تحت ان کو آپ نے پکڑ لیا اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو فرسٹریٹ کیا اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم تو بالکل فیصلے مانتے ہیں اس پر جسٹس جو افغان ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کال اوف ایل میں تضاد یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے نہیں ہوگا مسرد حلالی صحبہ اور یایہ افریدی یہ دو جج تھے جنہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کے بعد سید منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ ہم ایک سٹرانگ انسٹیوشنل میسج جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں ان حالات میں لیکن میں آپ کو ایک اصل بات بتاؤں اس سپریم کورٹ کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا کہ جو لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جو لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو لوٹا گیا ہے جس طرح سے جال سازوں کو حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے کوئی ان کی انکوائری کرنے کی ہمیں کوئی نہ اچھا نظر آتی ہے اور نہ یہ اس طرف جا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں چلیں جی آج تک جو کچھ ہوا بس اس کو روک دیں اور آگے دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے اور پھر اس سے پہلے حامد خان صاحب کے ساتھ بہت ہی ایک رویہ جو تھا چیف جسس صاحب کا انہوں نے ان کو وقلا کا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا ان کے نزدیک صرف سپریم کورٹ بار اور جو پاکستان بار کانسل ہے صرف وہی وقلا کے نمائندہ ہیں باقی جو ہائی کورٹ بارز ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں انہیں تسلیم نہیں کرتا ہے اور صرف یہی کیونکہ وہ ان کی مرضی کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار میں جو گروپ ہے یہ وہی گروپ ہے جو نون لیگ ساتھی گروپ ہے تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے جس میں ان کی کرپشن بے نکاب ہو تو وہ نظر مجھے آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا اور آج جو بھی یہ ہوا یہاں پر پہلے مرلے میں تو یہ سب اس کو مٹی پانے والے تھے لیکن پھر اتر منولا صاحب نے اس سارا جو ڈراما تھا سٹار پلس کا لگ رہا تھا اس کو انہوں نے ایک طرح سے فرسٹیٹ کیا اور انہوں نے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کی لوگوں کی حقوق کی بات کی اور حکومت سے کہا کہ یہ بڑا سیریس ہے اس پر پھر جسٹس جمال مندخیل بولے پھر اس پر مسرور علی شاہ صاحب نے بھی بات کی اور جسس افغان بھی انہوں نے بات کی اور جو قاضی صاحب کا بھی جو پلان تھا کہ اس کو کہیں وہ لے جاتے ہیں سپریم یوڈیشل کانسل کی طرف یا کسی اور طرف تو وہ پھر وہ معاملہ فرسٹیٹ ہوا اور تاریخ ڈال دی ہے مہینے کی آپ یہ دیکھیں اپریل کے انڈ کی تاریخ کو ڈال دی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سنجیدگی سے یہ لے رہے ہیں اور دیکھیں سوشل میڈیا کو پھر آج چیف جسس صاحب نے کہا کہ وہ ایک وبا ہے آپ دیکھیں یہ اس طرح کی وہ علامات استعمال کرتے ہیں اس طرح کے نام لے کے انہوں نے سوشل میڈیا کو وبا کہہ دیا چیف جسس ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے جس کے بارے میں میں بھی تو پھر انہیں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن اگر میں کہوں گا تو وہ ہوگا جی کہ یہ توہینی عدالت ہوگی تو ایک منافقانہ آج ہمیں سارا سین نظر آیا اور کچھ لوگوں کو امید ہوگی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وقلا کو عوام کو یہ آپ کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا یہ جو آج ایک کوٹ بیٹھی ہے اس میں جو اپینین ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ فرنمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے یا یہ جو ایجنسیاں کردار ادا کر رہی ہیں یا اگزیکٹیو نے جو کردار ادا کیا ہے یہ اس کو کوئی روک سکیں گے بلکل نہ ان کی تمنا ہے نہ ان میں کوئی حمت ہے یہ بلکل ایک بٹی پاؤ پروگرام اور آنکھوں میں دھول جوکنا یہ چاہتے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں لیکن وقلا کو پولٹیکل پارٹیز کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے علی محمد خان بھی تھے اور بھی تھے محمود خان اچکزے بھی مجھے نظر آئے تو یہاں پر سیاستدانوں کی جو آمد ہے اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کی آمد وہ ڈیفنیٹلی سٹرنگٹن کرے گی اس کاز کو ادروائز یہاں پہ تو آج سٹار پلس کا بہترین ڈراما ہوا اور جس میں جو کچھ بھی کیا گیا وہ کوشش کی گئی تھی کہ مٹی پوری طرح ڈال دیں لیکن کریڈٹ گوز ٹو اتر من اللہ کہ انہوں نے آج اس پلان کو فرسٹریٹ کیا موسیقی